امیدواروں کے قوائف امیدواروں کے اریکشن کمیشن بھی کلیر کر دیا نیب ہیڈکوارٹرز میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے خصوصی سل قائم کیا گیا تمام بیوروز کی ڈیوٹیز لگا دی گئیں پیپلز پاٹھی اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کی سکروٹنی بھی جاری ہے سری بارگند کرنے کے لیے اور سزائی آفتہ امیدوار الیکشن کے احل نہیں بکھے سکروٹنی کے لیے امید باروں کی الیکشن کمیشن آمد کا سلسلہ چاری این اے چھپن اور ستاون سے شیخ رشید کے کاغذات کی سکروٹنی مکمل تحریکل اببیک کے جنرل سیکرٹری مفتی پاروک کے کاغذات این اے دو سو سنتالیس سے مکمل این اے دو سو اٹالیس سے پیپلز پارٹی کے حسن خان اور فیضان راوت کی جانس پرتال کر لی گئی مخصوص نشیستوں پر پیپلز پارٹی کی شازیہ مریض سادیا جاوید اور تنزیلہ کمرانی کے کاغذات درست قرار این اے ایک سو انتیس این اے ایک سو اکیس اور این اے ایک سو اٹھارہ میں بھی بیشتر کاغذات کی جانس پرتال مکمل قرآن سیاستدان ملک کا ماضی اور نوجوان مستقبل ہیں ہمیں تاریخی بیروزگاری غربت کا مقابلہ کرنا ہے مل کر محنت کریں گے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کی سمت ضرورت کرنے کا اعلان انتخابی منشور کے ہم نقاط بتا دیئے کہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد بھی فاق میں سترہ وزارتیں ختم ہونا تھی مگر نہیں کی گئی ان وزارتوں پر سالانہ تین سو ارب روپے خرچ ہوتے ہیں میرا رادہ ہے ان سترہ وزارتوں کو ختم کریں گے پیپلز پارٹی کسان اور مزدور دوست منشور لے کے آئی ہے پان سال میں تنخواہیں دگنا کرنا ہوں گی ہاری کارڈ، مزدور کارڈ اور یوت کارڈ لے کر آئیں گے مل مالکان کی بجائے کسانوں کو سب سے ڈی دیں گے خاق ذاتے نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد عملے کی تربیت شروع ٹریننگ کا سلسلہ یکم فروری تک جاری رہے گا مختلف مراحل میں عملے کو تربیت دی جائے گی ساڑھے سات لاکھ پولنگ اور اسسٹن پولنگ آفیسرز گیانہ جنری تک ٹریننگ مکمل کریں گے انتخابی عملے کو الیکشن کے مراحل، طریقہ کار اور متعلقہ قوانین سے آگاہ کیا جائے گا پریزائنگ آفیسرز، سینئر ایپیوز کی دو روزہ ٹریننگ تیرہ جنوری سے ہوگی ادھر اپیلوں پر سمات کے لیے ٹرائیبیونلز کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا 24 اپلی ٹرائیبیونلز اعتراضات پر سمات کریں گے الیکشن کمیشنر سندھ شریف اللہ کا کہنا ہے کہ انتخابات کے پرامن اور شفاف انعقاد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر سیار ہے پنجاب اور سندھ میں وصول شدہ کاغذات نامجدگی کی تفصیلات جاری پنجاب میں مجموعی طور پر تیرہ ہزار آٹھ سو تیس کاغذات ملے قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں پر تین ہزار پانچ سو چورانوے مرد اور دو سو ستتر خاتین نے کاغذات جمع کرائے صوبائی نشستوں پر آٹھ ہزار پانچ سو بانوے مرد اور چار سو سنتیس خاتین امیدوار قومی اسمبلی میں خاتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ایک سو پچانوے پنجاب کے لیے چھ سو ایک کاغذات موصول اقلیتی نشستوں پر ایک سو ستائیس امیدوار ہے سندھ میں نو ہزار ایک سو چالیس کاغذات جمع قومی اسمبلی کی اکسٹھ نشستوں پر پچیس سو پچپن فارم مصول ایک سو تیس صوبائی نشستوں کے لیے چھ ہزار پانچ سو پچاسی کاغذات جمع قبر پکٹون خام خاتین کی مخصوص نشستوں پر پچیس امیدوار ہے پی ڈی ایم کی خلاف الیکشن لڑوں گا سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا اعلان کہتے ہیں تیرے کے انصاف سے اچھے رابطے ہیں وہ مجھے ہی ووٹ دیں گے الیکشن مہم چلاؤں گا لیکن زیادہ جلسے نہیں کروں گا چھے فیبریری کو ایک ہی جلسہ کروں گا لمبے چوڑے وعدے نہیں صرف ناللائی کی تعمیر الیکشن کا نعرہ ہے سیاسی مخالفین قابل احترام ہیں دعا ہے سکون کے ساتھ الیکشن ہو جائیں الیکشن قریب آتے ہی عوامی مسائل اجاگر ہونا شروع ملک بھر کے انتہاب حلقوں میں بنیادی سہولیات کے فرہمی کے مطالبات اینے ایک سو انچاس ملتام میں تڑکو کی حالت ازار دو سال سے نئی سیوریج لائن کے لیے کھدائی ہی جاری تھی عام درف میں مشکلات علاقے میں کاروبار بھی متاسر فویچہ کے حلقہ پی پی تین تالیس میں پینے کا صاف پانی سیوریج کا نظام خراب ووٹرز کا کہنا ہے کہ اسی امیدوار کو ووٹ دیں گے جو بنیادی مسائل حل کرا سکے ملتان کے حلقہ انہیں ایک سو انچاس سے جہانگیر ترین امیدوار ہیں کوئٹا کے حلقہ پی پی تین تالیس سے حاجی لشکری رہیسانی امیدوار ہیں تحریک انصاف کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے کل پرشاور ہائی کورٹ جانے کا اعلان ترجمان تحریک انصاف کیسے ہیں ہماری پٹیشن تیار ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے غیر متعلقہ شخص کی درپاس پر انتخابی نشان واپس لیا گیا استعداء کریں گے کہ فیصلہ قلعدم قرار دے کر انتخابی نشان دلایا جائے کوشش ہوگی پٹیشن کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جناہ کا 149 ماہ یوم پیدائش مزارکات قائد پے گارڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب ملیٹری اکیڈمی کاکول کی کیڈٹس نے فرائی سنبھال لیے بانی پاکستان کو سلامی پیش قومی طرح نہ پڑھا گیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کی مزارکات پے حاضری پھول رکھی اور فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے کور کمانڈر کراچی کی بھی مزارکات پے حاضری پھول رکھی اور سلامی پیش کی بانی پاکستان سے عقیدت کے جذبات کو بھی خلم بند کیا زیارت میں قائد ریزیڈنسی پہ بھی پرچم کشائی کی تقریب وزیراعلا میر علی مردان ڈومکی کے شرکت بگران وزیراعظم سمیت قومی اور سیاسی قیادت کا بانی پاکستان کو خراج اکید وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ قائد اعظم کی زندگی آئینی جدوجہد اور سیاسی بصیرت کی اکاس تھی قائد اعظم خراج اکیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ ان کے حصولوں پر عمل ہے شہباز شریف نے کہا کہ ایسی جمہوری فلاحی ریاست بنانی ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا عظیم قائد کے اصولوں اور نظریات کی پیروی کرتے ہوئے ان کا مشن پورا کریں گے عاصف علی زرداری نے کہا کہ ایک مخصوص سوچ مذہب کی آر لے کر ملک اور معاشرے پر اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتی ہے ایسا کرنا قائد اعظم کے فلسفے کے برعکت ہے جس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتے مسیحی برادری آج کرسپس کا تہوار منا رہی ہے گیرجہ گھروں میں خصوصی عبادات کا احتوام ملک و قوم کے سلامتی کی دعائیں مانگی گئیں مسیحی برادری خوشی کے اس موقع پر پرجوش لاہور گراچی پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں کرسپس پری سچ گئے لاہور کے کیترل چرچ میں دعائیہ تقریب کرسپس کے کٹا گیا مسیحی برادری آج کرسپس کا تہوار منا رہی ہے گیرجہ گھروں میں خصوصی عبادات کے احتوام ملک و قوم کی سلامتی کی دعائیں مانگی گئیں صدر وزیراعظم اور قومی قیادت کی مبارک بات صدر نے کہا کہ کرسپس گھور و فکر اور مسررت کا موقع ہے نگران وزیراعظم نے کہا کرسپس محبت، اخوت، برداشت اور احسار کا درس دیتی ہے موجودہ دور میں رواداری اور بھائی چارے کے پیغام پر عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نگران وزیراعظم پنجاب موسی نقبی نے کہا کہ مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں پاکستان میں اقلیت اور اکثریت سب ایک ہیں سبز اور سفید کے بغیر ہمارا قومی جھنڈا مکمل نہیں ہوتا خراسی کے دھانا لانڈی میں بندوق کی صفائی کے دوران گولی چل گئی ایک ٹرافک اہلکار جانبھاک ایک زخمی ہو گیا ریسٹیو کے مطابق زخمی اہلکار کی شناکت پہمید کے نام سے ہوئی جبکہ دوسرا اہلکار اس کی شناکت شناکت گل شیر کے نام سے ایبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا معروف ادھاکار نصار قادری بیاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے نصار قادری طویل عرصے سے علیل تھے نصار قادری نے انیس سو چھاسٹھ میں ڈراما دیواروں سے قریر کا آغاز کیا بے شماع ڈراموں میں فن کا جوہر دکھائے اور صدارتی تمغے حسن کارکردگی بھی حاصل کیا نصار قادری مرہوم کی نماز جنازہ آج راول پنڈی میں ادا کی جائے گی واکسنگ ڈیٹ اس کے لیے گھڑی کی ٹک ٹک شروع پاکستان اور آسٹریلیا سب ساڑھے چار بجے مددے مقابل آئیں گے قوم سکوارٹ سے سرفراز احمد ڈروپ رزوان کی انٹری کپتان شان بسود امام الحق عبداللہ شفیق بابر آزم اور ساؤت شکیل شامل رزوان، سلمان آغا، شاہین شاہ اور حسن عریب ہی فلائنگ ڈیون کا حصہ ہوں گے شان مسود کہتے ہیں میٹس جیتنے کے لیے بیٹنگ میں بہتری لانا ہوگی سرفراز کے لیے ڈروپ کلپ سخت ہے انہیں آرام دیا ہے ادھر قومی ٹیم کی بھرپور پریکٹس بارش کے باعث انڈور سیشن میں حصہ لیا قومی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں کرسمنس کی خوشیوں میں شریک شان مسود نے کوچنگ سٹاف کے ہمراکھ کینگروز کی ٹریننگ کا مشاہدہ کیا کھلانیوں اور بچوں میں تحایف بھی تقسیم کیے گئے